آپ تمام میڈیا کے ذمہ داروں کا ہمارے دوستوں کا آپ کا شکریہ کہ آپ نیو وقت نکال کر آج آپ آئے آپ کو یہ بتانے کے لیے میں آیا ہوں کہ آج ہم احمد آباد کو آئے ہیں اور اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ پارٹی کے سنگٹھنک اور مضبور کیا جائے پارٹی کا کام کہتے چل رہا ہے پردیس میں وہ سب سے جانکہ نہیں لیا جائے اور کہیں پر کچھ کمزوری ہے تو اس کو دور کیا جائے تاکہ آنے والے چند مہینوں میں جو وزانت سبا کے جناو ہوں گے اس کے لیے میں پارٹی پوری طاقت کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ اس میں اترے یہی ہمارا مقصد ہے کچھ کے رمضان ہے تو میں آ جایا ہوں اور کتھار کی دعوت ہے تو سب لوگوں سے ذمہ داروں سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور رمضان کے بعد مائی کے مہینے میں بھی میرے تین چار پروگرام ہوں گے جون میں بھی ہوں گے تو ایک کنٹینیوز طریقے سے میں احمد آباد اور گزران کے مختلف حقامات و علاقوں میں آتا رہوں گا اور بورا مقصد دیکھی ہے کہ پارٹی کو بضبوط کیا جائے ہمارے کارپیٹرز کانسلرز کے ساکان کر رہے ہیں وہ بھی دیکھا جائے اور وزان سبا کی تیاری کے سلسلے میں ہماری پوری کوشش رہی اگر آپ کے پاس میں سوالات ہیں تو آپ ضرورت اس سے پوچھ سکتے ہیں دیکھیں میرا ماندہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی وائلنس ہوتا ہے تو وہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور جو وائلنس ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داری سٹیٹ گورنمنٹ پر آئید ہوتی ہے اور اگر آپ پچھلے بیس بچیس سال کے انکوائری کمیشن کے ریپورٹس پڑے گئے تو لوگ اس بات کو بتاتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ انصا نہ ہو تو انصا نہیں ہوتی اگر اسٹیٹ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سمپردائی انصا ہو تو انصا ہوتی ہے تو اس لیے میرا ماندہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی ضرورت داری ہے اور وہ ناکام ثابت ہوئے لائلن ارڈر کو اور ہمان کو خائم کرنے کے لیے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انصا ہوئی جو آپ اس کا کہہ رہے ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو خاتی ہیں پوری انکوائری کے ساتھ تحق کر کے کوئی رفتار کیا جائے ایکشن لیا جائے مگر یہ جو میڈیا میں نیریٹیو بارا ہے کہ ہمیشہ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ انصنگت سماج مسلمانی پتر پھٹتا ہے وہی دوشی ہے تو ہم اس بات کو نہیں مانتے یہ ٹرائل بائی سیلیکٹیو لیگ سٹوریز مت کریے اور اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ایویڈنس ہے گزرات میں جو کمبارٹ میں ہوا اور گفتال ایک دو اور دو محامات پر ہوا تو آپ بتائیے یہ سیلیکٹیو لیگ کر کے کہ یہ کانسپریسی کی ہے ایسا کہ یہ پرانے کہانیاں ہو چکے ہیں اس میں کوئی صدافت نہیں ہے پہلے سے آئی وی انپوٹس نہیں آئی وی انپوٹس بھی کے پہلے سے اور باؤنس کے اس میں افغانستان پاٹسٹان کنیکشن کی بھی بات آلے تو یہ بڑی اچھی بات معلوم ہوئی آپ سے کہ پہلے سے اگر آئی وی انپوٹس ہے تو میں تو مکہ منتری نہیں ہوں نہ سابر بھائی وہ مینسٹر ہے تو آئی وی انپوٹس تو گھر کو نہیں آتے نا آئی وی انپوٹس سٹیٹ گورنمنٹ کو آتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ نے کیوں وہ اس پر ایکشن نہیں کیا اگر جو جو کنٹریز کا آپ نام لیے اتنا آئی وی انپوٹس رہا تو یہ ہونے کے بعد کیوں آئی وی انپوٹس ہوتا ہے اگر پہلے سے ان کو معلوم تھا تو آپ پہلے سے اس کو روک تھا کرتے وائلنس کو روک لیے تھے لوگوں کو نفصان سے بچا لیتے آپ مگر اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پرانی کہانی ہے کہ یہاں سے ہوا عجت سے ہوا وہ کر رہے تھے یہ کر رہے تھے ہمارکا آپ نے چکے کیا پولیس نے کارکس کچھ چیز کا صراحہ کیا ہے کہ یہ ایک پوری ویورٹس رہا تھا پکایدہ جو مندر سے پٹاس میں تظہر خبرستان ہے اس کا مولوی ہے وہ اس میں ایمولویوں کا مخصوص دار ہے کہ صرف پوری سارجی سٹیٹیپیوٹ کیا میں نے مہد میں لیکھا ہوں آپ کی میڈیا کے لوگوں کا ٹویٹر پہ تھریٹ بھی ہے کہ پولیس کا ورشن آپ نے لکھا اور ہندو کے ہمارے محس لانگا صاحب نے بھی لکھا آپ سب نے لکھا دیکھا ہوں میرے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی یہ کانسپریسی کا جب آپ خینگل پولیس دے کر آتی ہے سرکار لے کر آتی ہے آپ کے پاس تو ہر چیز ہے نا پی کیسے سے آپ کے پاس آپ کے پاس تو فون سنتے آپ لوگ آپ لوگ تو کیا کیا ہورا سوشل میڈیا کو منیٹر کرتے یہ کیسا نے منیٹر نہیں کریا اور جس جگہ آپ بنا رہے ہیں وہاں پر تو لوگ سابر بھائی ہمارے ذمہ دار رو گئے تھے وہ تمام لوگ نماز میں مصروف تھے نماز میں مصروف تھے وہ لوگ تو جلوس اگر نکلتا ہے تو جلوس کا پرمیشن سرکار لیتی ہے اور اس جلوس کو پورا مند رکھنا اس کو بیس کل پاس کرنا ہے سرکار کی ذمہ داری ہے تو سرکار کی ناکامی ہے اس میں اس پر چناؤ کے بات کریں تو چھوٹو بھائی مصروف جو پارٹی ہے بھائی ترائیم پارٹی وہ اس پر عام آدمی پارٹی کی طرف ان کا ضرور ہے تو سر آپ کا کیا کہنا ہے کیا ای 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 کسی اور پارٹی کے ساتھ دیکھئے ہر پارٹی کو افتیار ہے اپنے اپنے طریقے سے کام کرنے کا ہم بھی اپنے طریقے سے اکام کریں گے وہ کسی کو روک نہیں سکتے آپ کو روک سکتا ہے ہم پوری تیاری کے ساتھ چناؤ میں جائیں گے اور کس سے ہمارا کرجور ہوگا کس سے کربندہ ہوگا یہ ابھی بنا وہ جلدی ہو جائے سر گجران میں کسی ہوئی بیدان تباک سمچونوں لگنے والا یہ بازو میں جو بیٹھے ہیں ہمارا پرسنٹ صاحب کو پکڑ لیتا ہے سر چیز سر بنگال کے اندر ہوا یوپی میں ہوا اس کے بعد گجران کے اندر کیا پرستید رہے گی گجران ہاں بنگال میں اور یوگی میں ہوا آپ کا سوال کیا ہے تو وہی کہ گجران کے اندر بھی جو آپ کتنی شکوں کو لڑنے والا میں نے محبور ہو رہا تھا وہ تو ہمارے میرے بھائیں جانب جو ہمارے پریزنٹ صاحب ویٹھے ہیں وہ ان کا کام ہے ہم تو خالی گیس کے پیرس کرتے ہیں اصل کیرو تو یہ ہیں سر مجران دوارے پہلے کر آج کانگریس میں ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ایک سیاسی افتاری ہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھی چناؤ آنے والا ہاں سوال کیا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اگر وہ اگر وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو آجاؤ تم کو بھی افتار کرانے والا ہم کو سوال نہیں اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو بھی ہم دعوت دے گی آؤ ہم خجود کلائیں گے ہم کو بھی سوال ملے گا تم لوگ کرتے ہیں افتاری دعوت تو وہ سیاسی ہو جاتی نہیں ہوتی وہ ہمیں ہم کو بھی کلائیں گے تو خجود ہم کلائیں گے اپنے ہاتھ سے بھومی ڈالیں گے آئیے سرکار ابھی سرکار آپ کی لوچائے کریں گے آپ کا راج ہے اگر آپ کے راج میں آپ کو انسیکیورفیل ہو رہا ہے تو پھر آپ کی سرکار کی کیا حالات ہیں آپ خود دحسوس کر لیجئے ہاں پندرہ سالوں میں آپ وقت نیزو رینزو بارد دیتی ہے پندرہ سال میں آٹھ سال میں کیا اپھائے گے آٹھ سال میں کیا کرے گے پندرہ سال میں کیا کرے گے پندرہ لاکھ میں آئے پندرہ سال کی بات کر رہے اور کونسا اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے اس طرح سے بات کرنے سے جو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اکھنڈ بھارت کا مطلب پورا افغانستان پورا سری لنکا پورا ورلالش پھر آپ کا جو ہمارا کشمیر کا حصہ پاکستان حفظہ کر کے بیٹھا ہے جو چین کے پاس ہے میں موہن برکور صاحب آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ اکھنڈ بھارت یہ باتیں مت کرو جو علاقے میں چین بھارت کی زمین پر خفظہ کر کے بیٹھا ہے ڈیمسان میں ڈیمچاک میں ہارڈ سپرنگ میں اس کی بات کروا ہماری فوج ان علاقوں میں پٹرولنگ نہیں کر سکتی اور آپ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں پندرہ سال کیوں کر رہے بھائی آٹھ سال میں کر لینا تھا آپ کو سر یوپی میں ایک میں آزم خان کے بڑھتی نزی کی بات کر سکتا رہا ہے آزم خان صاحب کی مائم سے بڑھتی نزی کی جو آ دھرم سانسط ہوا تھا منیس دیسمبر اس میں کوئی بھی ہی نیمی نیمے اللہ کا شکر ہے نوبل پرائز دینے کیلئے نہیں کہہ دیا اور نے کوٹ کر سب ویڈیوز ہیں سب بول رہے ہیں اور کیا کیا نہیں آناب شناب بکا گیا اس میں ہو کدھر ہے کدھر ہے ہٹیے دیکھنے نہیں ہٹ جاؤ ہٹیے نہیں نہیں تاہرے 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 مخاملہ کریں گے ہر جگہ پر ہوگا اور ہم جسا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سہیں دیں سر مہارا شنم ایمینس پارٹی اگر لاؤنسپکر نہیں ہٹے تو ہم اپنے طریقے سے دیکھ دیں گے ہر اگمی جم کی دیرے آج کل اب جواب نہیں رہیں گے ہاں 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 اس میں بھی دیکھا ہوں ہمارے برجیش صاحب کا اچھا کیا اپنے والوں پہ کیا آفت آنیں گے اور پورا ایک ہم بنائیں گے پورا پروگرام بنائیں گے پورا ہمارا ڈاکیمنٹ بنائیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے جنتہ کے سامنے رکھیں گے آپ کو بتائیں گے اس کو پورا سامنے والوں پہ کیا سامنے والوں پہ کیا چاہے کریے بلکل ہی واجبیدام اور بھروسے کے موبائلز کے لیے آپ کا اپنا شوروم سیل ورلڈ ٹنک موبائل ٹنک سیل ورلڈ اپوزیٹو چارمینار بسسٹین ہیدر آباد سیل ورلڈ